اب جو ہے اس کو مزید تھوڑا وہ آگے جو ہے وہ ہم بڑھا لیتے ہیں یہاں مثلا جو آپ درجہ یہاں حاصل کرتے ہیں بلفرض مثال کے دور پر ہم نیچے والے درجوں کی بات نہیں کرتے ہیں وہ تو رہیں گے یہاں نا ٹھیک ہے نا جو نیچے والے جو ہیں وہ رہیں گے ہی یہاں ہم اوپر والے درجوں کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں اس کا اند ہو گیا تو اوپر پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے پانچھا ہے چھٹا ہے ساتھا ہے ساتھا درجہ کیا ہے یہ جو کل کی کل کائنات ہے یہ جو کل کائنات ہے کل وجود ہے اس کا کیا ہے برین سر دماغ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی یہ بالکل ایسے جیسے ہر رسول نے یہی کہا کہ جو اللہ ہے جو گارڈ ہے جو عشر ہے بکو ہے تم اسی کی سورہ پر خلق کیے گئے ہو سمجھا رہی ہے سورہ کا مطلب کیا ہے سورہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ جسم کو لے لیں یعنی کہ وہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں جو آپ کی ڈیزائننگ ہے جو آپ کا نقشہ ہے جیسے آپ کیا ہیں آپ ایک کمپلیٹ یعنی کہ بل فرض یعنی کہ آپ دیکھیں آپ پہ اندر خلق کرنے والی صلاحیتیں ہیں مالک بننے والی بھی غصہ یعنی یہ ساری جو آپ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں پائی جاتے یا نہیں پائی جاتے ہیں بلکل پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے وجود میں سات درجے ہیں آپ کسی بھی لحاظ سے آپ اور کر لیں آپ کو آپ کے جسم میں سات سورہ نظر آئیں گے سات درجے نظر آئیں گے مثال کہ پاؤں ایک پندلی دو اوپر ٹانگ تین پیٹ چار سینہ جو ہے وہ پانچ گردن چھے اور سر سات ایسا ہی ہے نا چلیں وہ چھوڑیں ایک اور پہلو سے کاؤنٹ کر لیں دو ٹانگیں دو پیٹ کیا تین دو بازو پانچ گردن چھے اور سر سات سمجھار نہیں آ رہے اگر آپ اس طرح اپنے چیرے کو دیکھ لیں تو آپ کو یہی نہیں کہہ ہر لحاظ سے آپ کو سات کی تقسیم نظر آئے گی آپ کو سات کی تقسیم نظر آئے گی آج یہاں جو آپ درجہ پاہ لیں گے وجود میں آپ وہی آگے آپ وہی آپ کو درجہ ملے گا لیکن وہ درجہ ملے گا ملنے کے لئے ازاری باتہ پہلے یہ جو بشری وجودہ اس کی نبی ہونی چاہیے نہیں ہتما چاہیے چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو جو بھی درجہ آپ نے یہاں کمائے اس وقت نہیں ملے گا جب تاکہ یہ جو وجود ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا اور ویسے بھی یہ کام سا حصول ہے اگر آپ کسی کو کام دیتے ہیں لو بھئی یہ کام کرو اب وہ کہتا ہے مجھے اگلا کام دو تو اسے کب دیں گے کیا اس کی خواہش کی تباہ کریں گے وہ مانگے اور آپ اسے اگلا کام دیتے ہیں کیا کہیں گے اسے جب پرانے کام ختم کر لے گا پہلے والا تو ختم کر پہلے والا ختم نہیں کیا اور نیا مانگ رہا ہے کہ پاغل ہوں میں بیڑا کر رکھ رہا ہوں نہیں کبھی جی بیڑا یہ مثال کہ آپ بچے جہاں جی وہ کچھ مانگتے ہیں آپ دے دیتے ہیں وہ بھی ختم نہیں کرتے اور مانگنا شروع ہے آپ کیا کہیں گے ان کے خواہش کی تباہ کریں گے اور دے دیں گے نہیں پہلے والا شاہر تو ختم کر لیں اور بھی مل جائے گا ایسا ہی ہے نا تو یہ ہے اگلے جو بھی درجہ جو بھی آپ پائیں گے وہ اس وقت آپ کو نہیں ملے گا جب تک کہ یہ جو وجود ہے اس کی نفی نہیں مکمل ہو جاتی تو اس کا اینڈ نہیں ہو جاتا اور اس کا اینڈ کیا سے ہوگا یہ بشریف جود ہے اسٹیج پر تو صرف جو ہے وہ یوں سمجھے کہ کچھ پرسند ہوا باقی پرسند ہے جس کا کیا ہوگا ظاہری بات ہے جب تک آگئے تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں بھی کہا گیا سورہ بکرہ کی آیت ہے یعنی کہ بیشک آپ نکال لیں سورہ بکرہ کی آیت حصد آیت نمبر 29 ہے یہ جو بھی ہے نکال لیتے ہیں نکال لیں جو نکال سکتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 29 ہے اچھا اس کا ترجمہ ملاتے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے خلق کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے خلق کیا تمہارے لیے خلق کیا حالانکہ یہاں کیا ہے لَا كُمْ تم ہی کو اور جو کچھ بھی نہیں جمعیہ جمعیہ کا مطلب کیا ہے جمعیہ دو چندے ایک تو یعنی کہ وہ جتنا بھی ہونا دوسرا ترتیب یعنی کہ یہ جتنی بھی آپ کو زمین پر جاندار مخلوقات نظر آ رہی ہیں جتنی بھی یا جتنی مخلوقات نظر یہ کون ہے یہ تم ہی ہو کسی نہ کسی صورت میں یہ تمہارے ہی مراحل ہیں اور کیسے ہیں ہر ملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی یہ ہے جمعیہ ترتیب کے ساتھ یہ سارے تمہاری مراحل ہیں کلیر ہویا ہوئی بھی نہیں ہو رہا جی کلیر ہو گیا اس ویسے اگر تم ان کا میس یوز کرتے ہو ان کو خراب کرتے ہو ان کو نقصان پہنچاتے ہو تو وہ اکل کے اندر وہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو جی جی اس تک اتنے تم اپنے آپ کو اکل مند سمجھتے ہو وہ تھوڑا گور تو کرو تم وجود میں کیسے آئے ہو خلق کیسے ہوئے تھوڑا تو گور کرو جب تم گور کرو گے تمہیں پتہ چال جائے گا کہ زمین پر جتنی میں مخلوقات ہیں یہ ساری یہ تم ہی ہو یہ تمہاری ہی مختلف سٹیجز ہیں جو کہ ہر سٹیجز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جی کرو فساد کرو پنگلو بغتنا کس نے آئے خود بغت ہوئے جو جتنا کرے گا اتنا بغتے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ بچے اس سے رلیٹڈ کوئی اور سوال تو نہیں ہے موسیقی موسیقی